موسیقی کئی مہینے سے ہریانہ میں یوریا کی کالا باجاری کے معاملے سامنے آ رہے ہیں جہاں پچھلے دنوں ربی کی فصل کے لئے کسانوں کو چت ماترہ میں یوریا نہ ملنے پر ہنگا میں دیکھنے کو ملے تو وہیں اب خاد کی کالا باجاری پر پولس اور کشوی بھاگ لگتار کا مرکسے ہوئے ہیں اسی کڑی میں جھجر پولس نے ساٹھ یوریا بیک سے بھری ایک پیک اپ کو کابو کیا گاڑی چالک کے مطابقی ہے یوریا رو تک کے سامپلا کے ایک پرنس خاد بھندار سے دلی لے جائے جا رہا تھا لیکن ان کے پاس نہ تو بل تھا اور نہ ہی پوسٹ مشین کی رسید کل قریبا ساڑھے چار بجے میرے پاس ایس آئی راجیب کا فون آیا تھا انہوں نے بتایا کہ انہوں نے بلور پیک اپ گاڑی پھگڑی اس میں یوریا خاد کے کٹے رکھے ہوئے ہیں موکے پر ہمارے جسپیر جی ہمارے پاس تھے ڈکٹر کیسے ہی تھے ہمارے ججر جلے سے پرشاسنی کا دیگاریوں کا سکت نردیش ہے ہمارے اپکر شنیدے سکت ڈکٹر اندر سنگھ نے ہم کو آدیش دی ہوئے ہیں کہ یوریا کی خلاب جاری نہیں ہونے دینی ہے ہم موکے پر پہنچے ہم وہاں پر ڈرائیور سے بات ہم نے کی ڈرائیور کے پاس نہ کوئی پوسٹ مشین کی رسید تھی نہ ہی کوئی بل تھا نہ ہی وہ کوئی سنتوں جنت جوال دے پائے کہ ہم یوریا کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں ان کے ساتھ میں ایک دھرمیندر نام کے شک سور تھے وہ بھی کوئی ساٹیسٹری آنسر نہیں دے پائے اس کے بعد ہم نے کاروائی کرتے ہوئے اپسیو کے تحت ان پر ایف آی آر درج کروانے کے سپارش کی اسے چوز آسودہ کو ساپلا سے ایک ہاتھ لے کے انہوں جیسے انہوں نے بتایا کہ رائیور نے کہ ساپلا سے ایک ہاتھ لے کے آئے تھے اور وہ دلی لے کے جا رہے تھے اس کو اس میں یوریا اتنم یوریا کے ساٹھ کٹٹے تھے جن کی پنتانس کروائی بیکنگ ہوتی ہے تشوی بھاگ نے یوریا کے نمونے لے کر پولیس کو اس کی شکایت دے دی ہے پکڑے گئے دونوں آروپیوں کے خلاب بھی کاروائی کی بات کہی جا رہی ہے وہیں جس خارج بھندار سے ہے یوریا کھریدا گیا تھا اس کے خلاب بھی کانونی کاروائی کی بات کی جا رہی ہے دیکھنا ہوگا معاملے میں کیا کاروائی ہوگی موسیقی